راولپنڈی میں جہاں بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا تھا اس چوک میں ایک فالج زدہ بوڑھا لا وارس وزیر خان ایک تلائی اور آدھی تلائی بچھائے پڑا ملتا ہے پچھتر سال عمر ہے آدھا جسم بیماری کھا گئی اور باقی مانداز زمانے کی ٹھوکروں میں اڑایا جاتا ہے وزیر خان صاحب آپ بغیر کسی گھر کے بغیر کسی اپنے وارس کے کھلے اسمان کے نیچے پڑے ہوئے میں آپ کو روز دیکھتا ہوں مخلوقات جنہیں گاڑی موٹر زمین آسمان زمین سارے اس ہی کہے آپ کے بہن بھائی ماں بھائی بس نہ سمجھو اس کو کوئی نہیں ہے تو ماں بھائی بہن بھائی کہاں ہیں وہ دریئے ہیں بس نہ سمجھو ایک بندہ نہیں رکھ سکتے گھر میں بس نہ سمجھو نا کیا کہتے ہیں وہ آپ کو ہنگو کا رہائشی وزیر خان غربت کی وجہ سے شادی نہ کر سکا اور بھائی بھابی کے غیر انسانی سلوک کی وجہ سے فٹ پات پر آ گیا اور آج کل زندگی کیا ہے اونچے چبوتروں میں بسنے والے بے پرواہ نظام کو اس لاوارس کی باتیں سننا چاہیں کھانے پینے کا کیا کرتے ہیں رب جانے والے ہیں اے لوگوں سے پیسے مانگ چاہوں ابھی سڑک پر زندگی کیسی ہے بس اللہ کا پیار ہے بس جس وقت انسان کو روخ چلے جائے نا صرف سب کو چوہ سکتے ہیں نہیں وزیر بھائی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں زندگی آپ کی سڑک پر آ گئی آپ فٹ پات پر آ گئے اچھا ہاں سا گھر تھا کام تھا مازوری ہوئی تو آپ کو گھر والے نے اٹھا کے فٹ پات پر پھینک دیا اور سالوں سال گزر گئے آپ کو فٹ پات پر یہاں آپ زندگی کیسی ہے کیا مسائل ہیں فٹ پات پر رہنے کوئیس بھی نہیں ہے بس ہمارا قسمت پر اے لکھو تھی ہمارا قسمت پر اے لکھو تھی موسیقی 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 ہنگو شہر کا وزیر خان اپنی معذوری اور بیچارگی کے عالم میں بھی مایوس اور ناومید نہیں ہے زمانے سرکار اور خدا کسی سے اسے کوئی گلا شکوا نہیں سنیے اس لاوارس کی حوصلہ مند باتیں فٹپاد پر مرنا جس کا مقدر ہو گیا ہے رب سے کوئی شکوا شکایت ہے نا جی کوئی شخص پانی ہے اس کے دار میں پاڑ میں کڑھا نہیں اس کو بھی روزی دینے میں تو انسان ہوں مجھ کو جس وقت میرا سانس ہو روزی دینے والا رب ہے کبھی خدا کے ساتھ شکوا کیا ہے کہ تُو نے لاوارسوں کی طرح پھینک دیا سڑک کے کنارے شکر آدھا کرو اوزی رب کل ابھی میں شکر آدھا کروں یا رب شکر آدھا کروں تارکت دنیای یعنی دنیا کی لذتوں کو سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے ترک کر دینا ہمارے مذہب میں حرام ہے بھرپور دنیا داری کو مکمل طور پر ٹھکرا دینا کفرانے زندگی ہوا کرتا ہے ہمیں ایک ایسا مسلسل ترقی پذیر معاشرہ ہیں جس کے ہر فرد کو محنت اور دیانتداری سے ٹوٹ کر پیار کرنے کی ضرورت ہے لاوارس وہ نہیں ہوا کرتا جس کے ماں باہ بہن بھائی اور بیوی بچے اسے زمانے میں بے گور و کفن لاش بننے کے لیے تنہا چھوڑ دیتے ہیں بلکہ غلام اور بے وطن لوگ لاوارس ہوا کرتے ہیں جس کے گوڑ کر دیتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی